آج کی ویڈیو کافیر سے بعد ہم نے کہا یار پاکسا میں چیزوں کیا ریٹس ہمیں تو پتا ہے اور انڈیا کی منڈی فروٹ منڈی میں فروٹ کیا ریٹ مل رہا ہے دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو پھر دیتے ہیں اس میں مزید اپنا ریاکشن دوستو آج گیارہ دسمبر دو جار تیس دن سوار دوستو چلیے جانتے ہیں دلی جادبور منڈی میں آج کا پھلوں کا کیا بجار چلا آج کے کیا کیا ریٹ ہے دوستو ابھی ہم کھڑے ہیں سوڑا نمبر سیڈ میں یہاں پر جو آتا ہے دوستو امرود آتا ہے ایک تو وی اینار امرود اور یہ دیسی والا امرود اور یہاں پر آتا ہے بیر چلے جان لیں گے آج کی کیا کچھ پجیسن ہے امرود دیکھو جی کیا شاندہ رہی امرود کی بہار ہے جی امرود بھی بڑی ایک سے ایک جبردست قوالٹی کے بیر بھی ہیں جی اور دیسی بھی ہیں جی نمسکار بھائی صاحب جی مونو بھائی صاحب جی امرود بتاو جی مال کل پرسوں سے جادہ ہے کام ہے کہاں کہاں کے مال آ رہے جی اوڈانا جی اپنے اینٹی کا مال آ رہے ہیں اب دیکھو یہ مال ہے ہمانچل کا مال ہے ہمانچل ہمانچل کون ساری ہے جی ہمانچل یہ ہیمنور یہ بدی سائیڈ کا اچھا نالاگڑ بدی سائیڈ کا چندگڑ کی بیک سائیڈ کا آہ بے کول آچھا جی خانے میں بڑی آ جی یہ بھی خانے میں بڑی آیا ہے مال تیترس دین سے چل رہا جی ہے نالاگڑ والا بدی والا مال دی مانو آئی ہے دوسری تیسری کڑی ہے مال بڑھی آجی ہے مال ٹھٹھا گئی ہے مال بڑھی آجی ہے مال اچھا جی اچھا تو آج کے کیسے بجار چلے کل پرسوں سے بجار کیسے آجی گرانا جی بجار وہی ہے جو کل پرسوں جل رہا تھا چھالیس رو پہ تک سوپر کولٹی کا مال ہوگا تو پنتالیس رو پہ اچھا جی ایم پی کے کتنے مال آ رہے جی ہونا گرانا جی ایم پی کی ہے دس سے گیارہ گاڑیاں دس گاڑی ہے دس گیارہ اور یہ چنڈگاڑ والی جو ایسی ہے اپنے پاس آئی جی اور اس کے علاوہ مہراشتر بھی آ رہا جی بہرار تھوڑا بہت آ رہا ہے کسی کے پاس ہاں جی ڈیمنٹ آ رہا ہے باقی یہ بینار پین تائیون نہیں آ رہا اچھا جی تو نیچے میں کہاں سے بجار چل رہا ہے جی اس کے بیس رو پہ سے بیس رو پہ سے لے کے چالیس رو پہ بیس سے لے کر چالیس رو پہ نورمل ہے جو بڑی آوالے ہیں پان تالیس رو پان تالیس ہے اور یہ چنڈگاڑ والی جی ہیں یہ بھی چالیس بیالی سورے مانگ رہے ہیں باقی ابھی اتنا بجار لگ نہیں رہا گراؤ 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 اس کا پینتی ستی بارتی لگا رہا ہے باقی دیکھو کہاں کے لیے دوتا ہے اچھا جی اچھا اور اس کے علاوہ جی ریڈ ڈیمنٹ کا بجار کیسے چل رہا ہے اچھا جی تو ریڈ ڈیمنٹ کی ڈمانڈ اب بڑھنے لگی جی ابھی کیا ہے تھوڑا شادی بیاں کا مول ہے تو ریڈ ڈیمنٹ کا اٹھاو ٹھیک ہے بھی ویسے بھی ریڈ ڈیمنٹ زیادہ نہیں کھاتے ہیں لوگ جی کافی اچھا ہوتا ہے کھانے میں میٹھا ہوتا ہے اور کھانے میں میٹھا بھی ہے راس بھی اس کے اندر اور کونٹیوٹس کی کماری اور ایک چیز ہو رہا ہے اس کے اندر بیج کم ہے جی ریڈ ڈیمنٹ کے اندر اچھا جی اور ایپل بیر کے بجار کیسے چل رہی ہے جی اپل بیر یہ مان کے چلو یہ مال بھی گئے گا ڈائی سوڑ پہ سے لے کے تین سوڑ سے تین سوڑ کا ڈببہ جی بجن دس کلو بجن دس کلو اچھا جی اچھا چلیے جی دن نواز بھائی صاحب جی دکان کا ایڈرس موبائلی 438 ویشالین کمپنی ایک 588 00525 بہت بہت سکریہ جی اور دیشی کے ریٹ تو بتا دیشی آج کیا ریٹ رہا جی اپنے پاس آیا جی اپنے پاس آیا جی کہاں مالا ہے جی وہ اپنا راہستان چل رہا ہے سواہمادہ پورا سواہمادہ پورا کیا ریٹ چلے جی 25 روپے سے لے کے 30 32 25 سے لے کر 30 32 روپے اور اترا خند ختم ہے جی اب اترا خند لمسام بلکلی انڈ ہو چکا ہے تو راجہستان ڈیسی مالا ہے جی اس کی جو سپیشل منڈی دیکھنی آپ کو اٹھارا نمبر سیڈ میں یہ بھی دیکھو نچو سارا دیشی مال رکھا جی پر جو سپیشل منڈی اس کی اٹھارا نمبر سیڈ ہے جہاں پر سنترہ بکتا ہے یہاں انہوں آرتیوں کے پاس آتا ہے جن کا ڈبل کام ہے جن کا VNR کا بھی کام ہے اور دیشی کا بھی وہ تو یہاں بیچتے ہیں جن کا صرف دیشی کا کام ہے وہ اٹھارا نمبر میں وہاں پر اس کی بہت بڑی منڈی ہے سب سے زیادہ مال وہیں آتا ہے اور بکتا بھی آئے لوگ اس کو کھاتے بھی ہے جی دیشی کی بھی کوالٹی سمیں بہت شاندار ہے جی مٹھے امرود ہے یہ بھی چلیے دوستو جانتے ہیں باو جی کے پاس جو آج ایپل بیر آیا اور ان کے پاس انار آیا آج کا انار کا کیا بجار چلا یہاں پر لائی بولی چلی ہے انار کی اور انار کی گاڑیوں میں اب جو ہے یہ کریٹوں میں انگور بھی آنے لگ گیا پرین کے پاس تو نہیں ہے یہ جو مکس گاڑیاں آتی ہیں وہاں سے چلے جان لیں گے آج کا کیسا بجاربہ ہو جی نمسکار جی آہو راڈا صاحب ارے لیٹ آئے یہاں راب لیٹ کہاں جی اتنے بڑیا راجستان کے انار آئے دے راڈا صاحب اوہ بیدھایاک راجستان ہے اور کوئی ہاں بیدھایاک وہ دل سنا دکھا ایک سپاسڑ بالا بٹا وہ دکھا دے بڑیا نئے بالا راجی راجستان کے بہت بڑیا راڈا صاحب راجستان نے کوالٹی بنائی ہے اچھا جی مجھا آگیا بیٹے ہاتھ لگاؤ مجبوتی دیکھاؤ بیٹے انار کی سولہ سال کی انار ہے بیٹے چھے سو پچاس ہے بیٹے ارے اچھالتے نہیں ہے بیٹے روڈی روڈی کو نہیں اچھالتے یا سولہ کے بیٹے چھے سو پچاس ہے بیٹے پچاس ہے ادھر کیا دیکھ رہا ہے یا وہاں بھی ایسی کرتا ہے بیٹے گھر والی پوچھے موز ہے بولو بیٹے دھو گے کترے بیٹے چار سو چار سو بھیس بھئی تیس بھئی چالی بھئی پچاس بھئی کیا ہو گیا یا کبھال کر دی کارڈ پتہ کیا ہے بیٹے ہیں انار کی چار سو پچاس بھئی یہ ناسی کہہ بیٹے شولہ پور یہ کارڈ ہے انار کی آدھر ایٹ ہو گئے یا چار سو ساڑ بھئی ساڑ ستر بیٹے ساڑ جائے بیٹے کمھال ہو گئی یا آدھر ایٹ ہو گئے پھر بھی دیکھ رہے چار ساڑ ساڑ پہ لگ جا بیٹے پھول پڑی آ رہا ہے کتنی ہے آج گاڑی آج بھو جی گاڑی ہیں چاہتے ہیں جی نہیں رانا تھا گاڑیاں وہی ہوں گے بیس بائیس پچیز گاڑی آ رہی ہے اچھا جی گجرات آ رہا ہے راجستان جادہ آ رہا ہے مراشرہ کم ہو گیا اچھا جی یہ لو بھو جی کون ہے اصلی لینا والا ہے بیٹے گیارہ کلو جوانی میں نے لیا ہوگا اڈار بیٹے گیارہ کلو دو سو گرام سوا گیارہ کلو وجہ نا جی اڈار ہے بیٹے اڈار گیارہ کلو تین سو گرام وجہ نا جی جوانی پر بات کرتی بیٹے بڑا پر مت کر دینا بیٹے گیارہ کلو کس نے جوانی پر بات کرتی با بڑا پر میں لے لے بیٹے چاہ جا لے لو اوپر جا کے جواب دینا پڑے گا نہیں تو اوپر والا پوچھے گا کیا کیا تھا اتنا بڑی نا رہ بھی نہیں لیا کیا لیں گے جی پھر یہیں بیٹے واہ میری جان واہ گیارہ کلو پکڑنا بیٹے دکھانا جی رانہ صاحب واقعی رانہ بھو جی ڈائی سو گرام کے دارے ہیں رانہ صاحب کیا شاندار جین نا رہا یہ دیکھ لو کیا چیز ہے بھو جی لہو بھو پکڑا ہو جی یہ راجستان ہے رانہ صاحب چیز بنا دی راجستان نے واہ بیٹے واہ ایسو گرام کا دارے ہیں ایک کلو میں چار ہی آئے گی بھو جی اس کو بولتا ہے دس صرف اندر سے مٹھا پورا دیا بھائی صاحب ایسا انار جوانی میں نہیں لیا ہوگا ایسا انار جوانی میں نہیں لیا ہوگا لالا جی ہوئے 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 واہ بیٹے واہ کیا کارڈ ہے انار کی اتنا موٹا دانا اندر جاتا ہی گھل جائے گا بیٹے بلکل گرانٹی ہے کھاتا ہی کھڑا بھائی صاحب ہاں جی اوپر بھی منڈی بنوارے ہاں سوارک میں اچھا دی مہاں بھی ایسا ہی نار ملے گے وہاں ایسا ہی نار جائیں گے جو یہاں نہیں لے پاہ گا بھائی جا کے لینا پڑے گا پھر جو پشتا ہے گا بھائی جو پشتا ہے گا بھائی جواندار مال ہے جی کھوالٹی راجہ صاحب یہ بڑی عدیب کی باری ہے ہاں جی نمشکار کل گرانٹی کلر فل آپ تو وہی چلے گا بڑیا مال تو بارہ سو روپے تک رہے دا ماں میڈیم ساتھ آٹھ سو روپے آٹھ سو پچاس ہے بھائی بارہ سو پچاس ہے دس شرعبے ہے نو سو بھائی نو سو پچاس پچاس بھائی ہجار بھائی ہجار بھائی ہجار ہو گئے بھائی ہجار جائے بھائی ہجار پہ لگ جائے ہجار پہ لگ جائے بھائی دس ہی ہے اٹھاؤے ایک ہجار پہ کٹا بھگ کیا بھگ کیا بھگ کیا کٹا بھگ چاہیے آج ریٹ کہاں سے کہاں تک چلے راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب بڑیا ہوگا چھوٹے مال چھے سو روپے گیاز بڑیا مال بارہ سو تک بھی ریٹ ہے اچھا جی بڑیا مال بہتے بارہ سو تک بھی بھگ رہے ہیں اور ناشکوالے جی ہیں ناشکوالے راجہ صاحب اب دو نمبر مال جیادہ آ رہے ہیں اچھا جی جب کم ہوگی ناشکی ویلیو کم ہوگی ہے ریٹ آدھی ہوگی ہے اب چولہ پور کے اور گجرات جی گجرات کے جو اچھے مال آ رہے رہا تھا وہی آٹھ نو سور پہ تک بک رہے ہیں اچھا جی جس کی کٹنگ اچھی ہے جو اندر سے کالے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یعنی نمبر مان پہ اس سمائے راجہ صاحب ہے راجہ صاحب سب سے بڑی ہے تو کتنے دین چلے گا جبی راجہ صاحب اب تو شروعات ہے رانہ صاحب اب تو تین چار بھی نا پورا چلے گا اچھا جی اور پہلے دین مال آیا اب آقے ہینار تھے آج اب لگتار آپ کے پاس آئے گا اب آتا رہے گا اب آتا رہے گا اور یہ کتنے دین کا سفر تاہ کر جائے گا جس کو یہ رانہ صاحب آگلے دن منڈ ہو جاتی ہے اچھا جی چھو بیس گھنٹے کی ملٹی ہے نہیں جو کسی کو لوڈنگ کرنی ہے ناگہ لینڈ کی آسم کو ہٹی ہے یہ راجہ صاحب ہی لے جس کو بھی لوگ روٹ کے لیے چاہیے اس سے بڑی ہے کوالٹی نہیں ہے اچھا جی اب تو شروعات ہے کیپنگ کوالٹی ہے یہ انار کا دلس در کچھ نہیں پکڑے گا اچھا جی بہت بڑی آنار ہے چل یہ جی دن نیراد دوستو دوستو یہ باؤ جی کی دکان کا ایڈرس ہے جی اور یہ ان کا نا نا یہ تو واپ بیٹے واپ آت لگا پیٹے ان کا ایڈرس ہے جی مجھا آرے گا پیٹے آنار کاٹ کے وہ اپل بیر کا تو پھر پوچھنا بھولی گئے لو جی مائک بھی لے لو اپنا آٹ یہ بھائی آن جی مائک اس کا در بتا ہے اپل بیر کا اپل بیر ہے ابھی بھک رہا رہا تھا اب دیکھو کیا رہا بھک رہا ہے اپل بیر تلیسو کے آس پاس ہے دیکھو ری پیک کرنا پڑتا ہے وہ اچھا جی چل یہ جی بڑیا مال آلکیا مال ہی بھگرے پیچھے تو دو سو ڈائسور میں ریڈ ہو گیا اچھا جی جو مال جی ترے بڑیا نہیں آرہے اور یہ انگور بھی آرہا جی میں ناسک سے ہے اچھا جی ایک طرح دہان دے گے کیا جازہ کرنا کس کے لیے کرنا پھر منگالو ہے گڈی اور کیا رہا تھا کیا رہا تھا کیا رہا تھا چلیے دوستو جان لیں گے دلی اجاز پر منڈی میں آج کا انگور کا کیا بزار چلا منڈی میں انگور کی کتنی گاڑی ہیں انگور بھی دوستو ایک طرح دیکھو بلکل یہ شاندار جیڈ بلیک ہے اور ایک آتے ہیں اس میں تھوڑا سا لال کلر پہ ایک یہ وائٹ والے گول اور ایک جی وائٹ میں لمب آتا ہے چارت رہے ہیں کہ انگور آرے اور آج یہ کرٹو میں بھی آ گیا منڈی میں وہ کہاں گیا چلیے جان لیں گے کتنی گاڑی ہیں کیا پجیزن چل رہی باؤ جی نمسکار جی باؤ جی کوالٹی کیسی ہے آج کال کھانے میں کیسے ہیں کھانے میں تو ٹھیک ہے بارش کے کان مال ڈیمیز زیادہ آ رہے ہیں اچھے کم آ رہے ہیں اچھا جی چاہے وہ ناسک ہو چاہے چولا پور اچھا جی ارے ایک میں شکایت نکل نیگی اچھا جی انار منڈی میں دیکھا کریٹو میں بھی آ رہا جی ناسک کا آ رہا تھامسن آ رہا اچھا جی وہ بکڑا ہے چار سو سے لے کے ساڑھے چھے سو روپے نکلو کی پیکنگ آ رہا اچھا جی یہ کون سا جی ہے یہ بلیک ہے اچھا جی یہ سٹھانا کا مال ہے اس کا کیا پہ جاتا ہے یہ پوزیشن ہے چار سو سے لے کے چھے سو روپے چار سو سے مال ہے سوکا ہے ساڑھے پام چھے سو روپے اچھا جی ہل کے مال تین سو ساڑھے سی سو چار سو مال کی کریکنگ بہت آ رہی ہے وزن پانچ کلو اور یہ جو لال والا ہے وہ کریمسن ہے اچھا جی اس کا کیا چل رہا جی ہے کریمسن یہ دو نمبر ہے اچھا جی ایک نمبر وہیں ایک سو ساڑھ روپے گلو ہے یہ یہاں پہ چار سو روپے ساڑھے چار سو روپے یہ پانچ کلو کا پانچ کلو وہ وہیں پر ایک سو ساڑھ روپے گلو وہیں بھی گرا جی جنبت جاتا اچھا جی انڈی والے دو نمبر کھاتے ہیں ایک نمبر بار والے کھاتے ہیں اچھا جی تو یہاں جو کوئی آ جائے بھگے گا نہیں یہ پھر وہ بھگے گا دو نمبر کر کے بھگتا ہے نا سر یہاں اتنا ریٹ کوئی دے گا بھی نہیں ایک سو ساڑھ روپے اور خرچہ اچھا جی بیس پچیس روپے کلو کا خرچہ وہاں سے یہاں پانچ کرایہ سب کچھ کمیشن اچھا جی پھر وہ تو کسان کو بھی تو نہیں پڑتا کھائے گا نا سر وہ تو دو سو روپے پڑے گا جی یہاں پر پڑے گا تو ایک ہزار کا کوئی لے گیا نہیں اس کو یہاں پر اچھا جی اور ویسے وائٹ یہ گوڑ وائٹ چل رہے ہیں وائٹ آج یہاں پہ اچھا جی اور یہ بھاؤ جی جو لمبے والا ہے جی لمبا لمبا سونا کا آرہا ہے پنٹ میں آرہا ہے چولہ بھڑکا اچھا جی یہ بھاؤ جی ان کے کیا پڑے چل رہے ہیں چار سو سے پانچ سور پہ چار سو سے پانچ سور پہ روز کے مقابلہ مارکیٹ ڈاؤن گئی گیا دس بارہ گاڑی ہو گئی اچھا جی اور بھاؤ جی مسمی آرہی جی مہا پر نئے مال میں جوس ہے نہیں اچھا جی پرانا تیجہ جی اور نئے کے کیا ریٹ ہے نئے کے ٹاپ ریٹ ہے 35-36 اچھا جی اچھا جی تو جوس پرانے میں آجی اچھا تو نئے کی دس گاڑیاں آنے لگ گئی جی آج دس گاڑی ہیں نہیں تو دو چار گاڑی آ رہی تھی آج دس گاڑی ہیں نئے پرانے کی ملاقے مسمی کی پندرہ گاڑی ہو گئے اچھا جی اور کننو کا کیا ریٹ چل رہا جللو کننو بکرہ چھے روپے سے لے کر دس روپے چھے سے لے کر دس روپے کننو جیوس والا جی اچھا جی اچھا اور مالٹا بھی آ رہا جی بھی مالٹا بھی آ رہا مالٹے کا کیا پڑھا مالٹا 35-36 روپے ایک نمبر اچھا جی تی نمبر 30 روپے چاہ نمبر 25 روپے اچھا جی چلیے دن نواد باؤ جی بہت بہت شکریہ جی باؤ جی دکان کارٹرس موپائل نمبر کیا جی مالٹا جی فروڈ کمپنی سی چھے سے آرتی فروڈ کمپنی سی چھے سے چھوہ بہت بہت شکریہ جی دوستو بھائی صاحب کا باؤ جی کا دو ترہے کا کام ہے ایک تو بارہ مینے ان کے پاس آپ کو مسمی ملے گی اور بارہ مینے ان کے پاس آپ کو انگور ملے گا بارہ مہینے صرف یہی دکان ہے بارہ مہینے بیچیں گے بیچیں گے انگور کا ان کا بارہ مینے گا اور مسمی کا بھی بارہ مینے گا ہی کام ہے چلیے دوستو جان لیں گے سترہ نمبر سیڈ میں جو سترہ نمبر سیڈ ہے دوستو یہاں پر آتا ہے لوکل والا کرٹو مالا مال جی ہے جو لوکل کرٹو کا مال آتا ہے سنترا یہ کننوں یہ تین طرح کا کننوں ہے ایک تو ہے جو لوکل کرٹو میں آئے گا جو راجستان کا مال چل رہا جی ایک آئے گا برینڈڈ مال ایک آئے گا لوج گاڑی ہیں تین جگہ مال بکتا ہے الگ الگ جگہیں پہ الگ 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 علاقے کا مال بکتا ہے یہاں جو مال ہے یہ کرٹو مالا چلیے جان لیں گے آج کا اس کا کیا بجار چلا کتنی گاڑی ہیں جی آج کے کیا کیا ریٹ ہے جس کے کننوں کے یہ ساری ساری دوستو کننوں منڈی ہے چلیے جان لیں گے ڈھارا نمبر سیڈ میں ڈھارا میں بھی بھی جو آئے بللو بھائی سے جانیں گے وہاں پر ان جی وہاں پانچ چار گاڑی لگی ہے اور یہاں پر بھی جا جو یہ مال آئے ہیں جو سترہ نمبر سیڈ ہیں اور وہاں پر ان کے پاس سنترا بھی آج جی سنترا بھی آئے کننوں بھی آئے اور ان بھائی صاحب کے پاس سے دوت رہنگ آتا ہے ایک وی وی آئی پی گاڑی آتی ہے ایک ڈیسٹی والی سیمپل آتی ہے چلیے جان لیں گے آج کیسا بجار چلا ہاں جی بھائی صاحب جی ہاں جی کہاں گئے جی آپ پاپا کہاں گئے آپ کے پاپا کی تیبیت ابھی ٹھیک نہیں چلی ہو کہوں چلے گے اچھا جی اچھا آج وی آئی پی گاڑی آئی جی وہ وی آئی پی گاڑی آئی جی وہ آئی پی گاڑی آئی آج 38 گاڑی جی آب ہی ڈبل ہو جائی اس کی بھی ایک پندر دن کے بعد اچھا جی اچھا تو آج کے ریٹ کہاں سے کہاں تک چل رہی ہے رانہ جی آج کے ہلکے مال جو بھگے پیسے گاڑی لگی ہے وہ ہلکے والی ہے سولہ ستر روپے بھگی ہے سولہ ستر روپے کلو جی اچھا جی انیس بیس روپے بھگی ہے اچھا جی اور ہائی سائی منڈی کا ریٹ کیا چل رہا ہے ہائی سائی منڈی کا ریٹ بائیس روپے جی اچھا جی جو وہ پتے والی ہے جی پتے والی باہر جاتی نہیں ہے وہ داگی ہو جاتی ہے دنڈی ایک دوسرے میں لگ کر داگی ہو جاتی ہے اچھا جی اچھا یہ اپنے پاہ یہ بیس روپے بھگی ہے یہ والی گاڑی بیس روپے یہ سب سے اچھی گاڑی اپنے پاس ہے بیس روپے جی ہے اچھا جی اچھا مارکٹ ٹھیک چل رہی ہے مارکٹ دکھان در یہ اچھی ہے کوئی دکھت نہیں ہے سب لوگ کارے مندہ ہیں ہاماں جی حاصل بمپر ہے حاصل بمپر ہے جی ابھی بار یہ آرکہ مال بھگی رہا ہے جی چار روپے پانچ روپے یہ چار پانچ روپے یہ ایسے جی اور یہ والے ایسے جی یہ والے چھے روپے سات روپے ہیں اچھا جی اچھا چل یہ جی دن نیواز بھائی صاحب جی بہت بہت شکریہ جی دوستو بھائی صاحب کی دکان کا ایڈرس ہے جی ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ان کا بارہ مہینے سپیشل دوستو بارہ مہینے نہیں ابھی سیزن سیزن میں کنوں کا کام ہے جی چار مہینے چلے گا دوستو بیچ کر لیں گے سیتا فل شریف ہے کی سیتا فل شریف ہے کی جو سپیشل منڈی آجی اپنا سترہ نمبر سیڈ میں یہاں پر چاروں طرف سیتا فل شریفہ بکھتا ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اب کی بار اس کا اتنا مند ہویا نہیں اس کا کبھی مندہ نہیں ہوتا تھا اس کا قارن یہ ہویا دوستو شریفے کی پرسل ایک تو اب کی بار ٹھیک تھا یعنی فسل بھی بمپر ہے اور دوسری بار دوستو شریفے میں یہ ہویا کہ لوگوں نے لگا تو لیا شریفہ پر وہ اس کی کیر نہیں کر پائے یعنی انہوں نے اس میں اس کے اوپر سپرے کی دوائی یہ نہیں کری سپرے کی دوائی نہ ہو نہیں یہ قارن دوستو اس میں آ گیا کیڑا جن کے اچھے مال ہیں وہ تو بھک جاتے ہیں اور جن کسانوں کے تھوڑا سا بھی حل کے مال ہے جنہوں نے سپرے نہیں کرا سہج بلکل بڑی آجی تو کیڑا پڑ گیا اس کے قارن جب یہ مارکٹ میں پچھے جیسے اپنا راجستان کا چلا تھا اس میں تو کیڑا نہیں ہو تو تو سائج جگہ چھوٹا تھا اس کے بعد جو اپنا مہراشتر کے مال آئے ان میں جو ہے کیڑا آیا اس قارن جو ہے نا لوگوں نے یہ یہاں پر لینا اور کھانا چھوڑ دیا اس کا اندازہ یہاں سے پڑا دوستو جیسے ہماری جو ہم بھی اس کو اون لائن بیشتے تھے جن جن بندوں نے ایک بار یہ منگوایا انہوں نے مارے پاس سب نے سکیت کری کہ کیڑا ہے کیڑا ہے کیڑا ہے کیڑے کر کے یہ نہیں پتا پتا تو چلتا نہیں اس میں بلکل چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے جو تو اپنے بگیچوں میں سپرے کرے گا وہ تو مکھی مر جائے گی نہیں وہ اس کے دنڈی کی طرف جو ہے اندے دے دیتی ہے اور اس میں کیڑا بن جاتا ہے اسے کارن جنہوں نے سپرے کی دوائی نہیں کری نا انہوں نے سارے بجار کا ناس مار دیا اس میں جو ہے آپ نے سنو ہوگا کہ جے گہوں کے ساتھ گاس کو بھی پانی آتا ہے اور جو ہے گہوں کے ساتھ جو ہے سورسری بھی پیس تھی ہے اس کو جو ہے گون بھی پیس جاتا ہے یہی صاحب جو ہے سیتا فلکویا جنہوں نے جنہوں نے اس کی کیر کری وہ بھی مارے گئے جنہوں نے نہیں کیر کری وہ آپ تو ڈبے ڈبے دوسروں کو بھی ڈبو گئے کیڑے کی سکیت ہوں نے یہ کارن ہے اس کا جو ہے لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا اس کا جو اندازہ ہم نے یہاں سے لگایا کہ یہ ہماری ایپ پہ جو مال گیا ہے نا جو اونلائن جاتا تھا وہ دبارہ لوگوں نے سکیت کری کیڑ ہے تو انہوں نے لینا چھوڑ دیا چلیے جان دیں گے آج کا کیا بجار چلا آگے سے جو اس کا بوی سٹیپ بنانا تو سرو سے لے کر جن جن کے بگیچی ہیں تو سرو سے لے کر سب کو اس میں سپری کرنا پڑے گا فولٹی بڑی آئے گی تب یہ اس کے ریٹ ٹھیک بھی گیں گے چلیے جان لیں گے مہردین شیٹھینڈ کمپنی پہ آج کا کیا بجار چلا جی باو جی کیسے بجار چل رہے کتنی گھڑیاں آ رہی کیسا مال آ رہے جی بجار ٹائد آج اچھا جی اچھا 600-600 روپے 600-600 روپے یعنی 10 کے جی یہ 60-500 روپے کلو جی 10 کے جی ہے اچھا جی اچھا اور جو بڑی ہے سوپر قوالٹی کے موٹے جی 64 روپے کے جی بھکا ہے اچھا جی اور جو نچے میں کہاں سے شروع آتا ہو جاتی ہے جی نچے میں جو میڈیم 400 روپے اچھا جی تو سیتا پل کا جو مندہ ہے پہلی با رہا ہے جی تنا مندہ جیسے پہلے سوڑ پہ آس پاس نب در پہ سوڑ پہ بھکتا ہے سوڑ پہ بھکتا ہے پھر ہو جائے گا اچھا جی اب کیڑے کی پروپلم ہے کیڑے کی ختم ہو لیجی یا کیڑے کی پروپلم ہے اچھا جی چلیے دن نیواز باہو جی بہت بہت سکتی ہے یہ دوستو مہر دین آنڈ سیٹ ان کے پاس جو کافی ہے سیتا پل آتا ہے ان کی جو ہے یہ دکان کا ایڈرس ہے اور ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے اور دوستو جو بات کری تھی جو میں نے اس کا ویسلیشن کیا نا مندے کا یہی ہوئی ہے دیکھو یہ مال جب مانڈی میں مارکیٹ میں جائیں گے چھوٹے چھوٹے جائیں گے جنہوں نے سپری نہیں کرے اس کے کارنے اس کا بجار ہو گیا مندہ اور جو بڑی حوالے مال ہے اس کے کارنے ان کو بھی جی لوگوں نے لینا چھوڑ دیا اس کی مینٹین رکھنی پڑے گے آپ کو سپری کرنا پڑے گا لوگوں کو ویسواس دلانا پڑے گا کہ اس میں کیڑا نہیں ہے کچھ بگیچوں میں جن کا کیڑا ہے اور کیڑے بھی ایسے ہیں جی وہ پونچھوالے جب اس میں سے نکلیں گے وہ خود کریں گے ایک کب لاند اپر تک خودے مارتے ہیں پر اب تو موسم بدل گیا یہ سردی پڑ گئی کیڑا بھی کام ہو گیا پر پہل لوگ اس سے ڈرے ہیں دیرے دیرے آپ لوگ لینا شروع کریں گے اور دوستو جو اتنے بھی میری ویڈیو کھانے والے دیکھیں اس کو کھانا جرور یہ بہت اچھا پروٹ ہے بہت پروٹین ہے اس میں اور پیٹ کے لیے اس کے عدبتگون ہے سریفہ سیتا فل بولتے ہیں جس کو چلیے جان لیں آج کا سنترے کا کیا بجار چلا منڈی میں کتنی گاڑی ہیں جی کل پرسو کے مقابلہ کیسی پجیسن رہی چلیے جان لیں گے بلدو بھائی کے پاس آئے آج ان کے پاس لگی ہیں کتنی گاڑی ہیں آج ان کے پاس ایک دو تین گاڑی ہیں لگے جی سنترے کی تین گاڑی ہیں کیا کیا ریٹ چل رہے کتنی گاڑی ہیں کہاں کہاں کے مال لائن کے کتنے ہیں بوانی منڈی کے کتنے ہیں نئے لاکہ کون سا نمسکار بھائی صاحب جی نمسکار جی رانہ صاحب بہت دنوں میں پرکٹ ہوئے ہاں جی ہاں جی مال کل پرسوں سے زیادہ ہے کم ہے مال بہو جی بہت زیادہ ہے اچھا جی پیلے سنترے ہونے کی ویسے بلکل نہیں بک پارے اچھا جی سنترے گرا گرین مانگ رہا ہے پیلے سنتروں کوئی بھاؤ نہیں ہے لائن کی کتنی گاڑیاں لائن کی گاڑی یہ بارہ لگی ہوئی ہیں اور بوانی منڈی کی لگی ہوئی ہیں تیس گاڑی ہے ٹوٹل پینتیس گاڑی سنترے گئے ہیں اچھا جی تو بڑیاں کون سے بڑیاں تو بہو جی کوئی سا نہیں ہے جو بڑیاں رہا ہے تھوڑا بہت وہ بگراہ ہے جو الگے مالے وہ پڑے تو بوانی منڈی والے ابھی سے پیلے پڑ گے جی پیلے پڑ گے جی پیلے اچھا جی تو آج کے جو لائن والوں کے ریٹ ہے جی کہاں سے کہاں تک لائن والوں کے ریٹ بارہ سو روپ ہائی ریٹ ہے اچھا جی بوانی منڈی ایک ہزار نو سو ساڑھے آٹھ سو اچھا جی یہ پولیس انچلی گیارہ سو روپ بگراہ ہے بوانی منڈی کا گرین مالے تھوڑا اچھا جی اکتر دانہ ساڑھے سا سو آٹھ ساڑھے آٹھ سو اچھا جی اکیانمی دانہ پانسو تشہ سو اچھا جی تو پینتیس گاڑی ہیں ٹوٹل ہے آج کننو کی پیشتر گاڑی ہیں کننو کی تو بہت زیادہ آ رہی ہو کھلی جاتا ہے کھلی سے مطلب نہیں ہماری تو بند کریٹوں آتا ہے اچھا جی کننو بھی کھا ہے بہت بڑی آوالا تیئی چوبیس روپے ہلکہ والا بیس روپے اس سے ہلکہ ٹھارہ سترہ سولہ میں کہوں پانچے گاڑی ہیں اچھا جی اور بتاؤ کننو کی فسل اب کی بار جاتا ہے کننو کی فسل تکڑی ہے اور کننو میں مٹھاس آگیا ہے اب گراہ کننو پکڑ رہا ہے اس کو اس سے باغ لیا جب سنترے سے ہاں جی اچھا جی اچھا اور وہ نہیں مگار ہے جی سیتہ پھل صریفہ وہ بند ہو گیا آج ختم ہو گیا چلیے جی دن نیواز بھائی صاحب جی بہت بہت سکریہ دکان کا ایڈرس موبائل نمبر ہے چوراسی اٹھالیس ترانمال بہت بہت سکریہ جی لو جی دوستو بھائی صاحب کے پاس یہ تھے سنترے کے ریٹ کننو کے ریٹ اور یہ بات کرتا ہوں دوستو وہ یہ ہے وہ ٹھارہ نمبر سیڈ ٹھارہ نمبر سیڈ میں چلیے دور تک سور نیچے تک اس طرف تک منڈی چلے گی چلیے دوستو جان لیں گے دلی جادپور منڈی میں آج کا تربوج کا کیا بجار چلا آج کے کیا تفیاریٹ ہے جی آج کا کہاں کہاں کے مالہ رے اور سردہ بھی ہے کھربوجہ بھی ہے کیا رپورٹ ہے جی کل سے مال گاڑییں جادا ہیں کم ہے کتنی ہیں چھوٹے مال جادا ہیں جی بڑی عمال کی منڈی میں گاڑییں میں جیسے گوم گیا جی کم میلی چھوٹے مال کی جادا ہیں بہو جی نمسکار جی بڑی عمال کی گاڑییں چمک ہی نہیں رہی جی بڑی عمال آئی نہیں پیچھے برساتے تھے یہ کہاں کے گاڑییں ہیں دونی ہے یہ ہے تو مہارشترا کے پر اتنے اچھے مال چھوٹے مال ہو رہے جادا کیا بات بس تھولت تیجی کرا رہی ہے ایسے اچھے بیار تیج تھا کسانوں نے جو ملایا کچھا پکا سکت توڑ کے بھیج دیا مال بڑیا جو ہے آج بھی بڑیا آج بھی بڑیا تیس بٹی سے کم نہیں بھیج رہا اب یہ کیا کہ رہی سو روک کے چھوٹی روپے پچی چھوٹی ستائی بیچ رہے ہیں پچی چھوٹی ستائی روپے چل رہا جیے چھوٹے بھیج بھیج دیا شادیاں بھی ختم نہ ہو جائیں سائے چودہ پتر تک ہیں سائے ختم نہ ہو جائے کسانوں نے مال بھیجا ہے تو گاڑی ہیں کسانوں نے مال بھیجا ہے بندی میں گاڑی زیادہ نہیں ہیں چودہ گاڑی ہیں اچھا صرف جی پر ڈیمانڈ بھی کم ہے گاڑ بھی کم ہے آج موسیم پرٹنڈا ہے گاڑ کم ہے یعنی پچی چھوٹی سو روپے لے کر تیس بٹی سو روپے تک کا ریٹ ہے بڑیا مال برکل صحیح اور یہ اپنا کھر بڑیا والا تین سو سے لے ساڑھے چار سو تین سو سے ساڑھے چار سو روپے دس کلو اور سردے گی ریٹ جی سردہ تھوڑا تیج ہے ساڑھے چار سو سے لے کے سمجھ لو چھے سو دس کلو والا دس کلو اچھا جی تو یہ پھر ان کا کیا ریٹ بکتے ہیں جو دو نمبر نکلتا ہے مال تو ان میں بڑیا نکلے گا چھوٹا ہے کوئی رگڑے والا ہے بہت بہت سکریہ چلیے دوستو جانتے ہیں ڈلی جادبور منڈی میں آج کا ناریل پانی کا کیا بڑیار چلا آج کے کیا ریٹ ہے جی چلیے جانتے ہیں مارکٹ کیسی چل رہی نمسکار بھائی صاحب جی جگدیس بھائی صاحب جی مارکٹ کیسی چل رہی سر مارکٹ تو تھوڑی اب تھن پڑ رہا تو ڈاؤنی رہے گی مارکٹ اچھا جی تو جیسے پہلے کھل کے گاڑییں بھگری تھی اب نہیں بھگری جی اچھا جی آج کا کیا بڑیار چلا جی میرا مارکٹ میرا پنی کا جو درستانے کی پیکنگ ہے اس کا چلا 350 روپے کا اچھا جی اور چھانٹ کر پرچون کا ٹیمپو کا جی جو پرچون ہے وہ 40 روپے چلا اور جو منڈی میں ویسے جرنل ریٹ کہاں تک چل رہے نیچے میں کہاں تک گوی رات بھی ہے بی کوٹا بھی ہے ٹوٹ بھی ہے اچھا جی کسی کا 32 ہے کسی کا 33 ہے وہ 30 روپے بہنچ را اپنا اپنا ریٹ ہے سب کا یعنی کوالٹی کے انسار ریٹ ہے کوالٹی کے انسار جیسا مال بیسا ریٹ ہے اچھا جی تو گاڑییں کتری بتائی جی آپ نے گاڑی لگوا گئے آج 35 گاڑی 35 گاڑی سردی میں جادہ نہیں ہے 35 گاڑی صحیح ہے آج 35 بھی تو ہیں تھوڑی ایک ایک بھی گاڑی مگائیں گے تو آدھی تو ہی ہیں اچھا جی چلیے جی دنیواد بھائی صاحب جی موبائل نمبر سر ہمارا موبائل نمبر 99 99 623 724 بہت بہت شکریہ تو جی دوستو ویڈیو کی ختم یار انبلیگ ساری ساری تو سے موسم چینج ہو رہا سردیک میں سے تھوڑا سا گلہ خراب ذکام خان سی مجھے لگا کہ قیمت سن کر آپ نہیں خان سی وہ مجھے ذکام خارق سے جاتا ہے بعض گلہ خراش کرتا خان سی ہوتی ہے قیمت اتنی سستی یار اتنی سستی مروض کم قیمت یار مروض کی کتنی باگر 20 روپے 40 45 اچھے ادھر ہمارے ایک پاؤ 50 روپے آج کھایا 200 روپے کلو ہوگیا 200 پر کی ڈیفرنس دیگ کتنا وڑا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ڈیس معاملے پاکستان امیر کنٹری ہے ہم روز بھی 200 پر کنٹری رہا ہے امیر کنٹری نہیں ہے غرط کنٹری ہے چول کنٹری جہاں ریڈ روپے جہاں جہاں افرات ذر اور مہنگائی جہاں وہ بہت زیادہ ہے ادھر انڈیا کے اندر بھی انگور ہے آئی ٹھیک وہ بتا رہا تھا انگور ریڈ سو ریڈ سو ریڈ اور ادھر پان سو چاہت پان سو یہ دیڈی میرے خیال سا یہ فروٹ چیز اور ہر کوالٹی کی ہر شیئر کی ہوتی یہ وہاں پہ مجود ہوتی ہے کوالٹی بڑی ہیں ادھر دیکھ میرے کے حال میں پیاس ہو گئے دو سو روپے کلو اور وہاں پہ تقریب بناؤں گے مجھے لگتا کہ پندرہ یا بیس روپے ادھر پیاس تو نہیں آئے اپنی آئے اپنی پاس سے گشیڑ رہے وہ میں اپنی طرف سے گشیڑ ہوں پیاس واقعی نہیں آئے لیکن ڈیفرنس بتا رہا ہوں بھائی کہ پیاس کا ڈیفرنس کتنا ہے فروٹ تو ہے لیکن پیاس کا بھی تھوڑا سمکہ دوں کہ بہت مہنگا ہوگا تھا بہت زیادہ مہنگا ہے اس وقت بھی مہنگا اتنا خیر نہیں پہلے چار سو کلو تک ہمارا ابھی سب سے زیادہ مہنگا ہے ادرک اور لیسن ادرک جو نا وہ تیس روپے کا اتنا ملتا ہے اتنا اس سے زیادہ نہیں ہزار بارہ سور پی کلو ہے کون ادرک پندرہ سور برکے جی ہے مجھے لگتا ہے بہت مہنگا ہے یہ دیکھے کہ جو ہر چیز ہے انڈیا کے کھانے پینے سے لے کر ہر چیز جو ہے نا وہ ہر چیز مطلب کہہ جو تھوڑے بہت 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 ایسی چیزیں ہیں جو ہر میرے خیال میں انسان کو چاہیے بہت ضروریات ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں یہ تو میرے خیال میں گریب سے گریب بندہ بھی لیتا ہے خوش انار تھے تقریبا 11 کلو پیٹی تھی تو اس میں 6 سار سور پیٹی انار تھے انار مجھے جو چھوٹ ہے يار یہ مجھے تقریب نہیں ہو رہا وہ بندی میں بندہ کھڑا تھا اور گھنو ہو جائے اس لیے کیونکھ ہمارے ایک کیلو ہے وہ چار پہنچ سو پہ کلو ہے دو سو پہ کلو ہے بھئی لال جو انار ہے ہمارے ہاں وہ دو سو روپے کلو ہیں نہیں زیادہ ہوں گے بھئی صبح آج ہے میرے ساتھ صبح آج ہے دو سو روپے کلو ہے کوالٹی کا فرق ہوگا اسلام بھئی وہ بھی بڑے بڑے ہیں بڑے 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 ہونے سے کیا ہوتا ہے بڑے ہونے سے وہ ہے وہ تھوڑے سے کم آتے ہیں اور کیا انار کی بات کر رہا ہوں سفید کا ریٹ اور ہے جو سفید ہے وائٹ ہے اور لال جو ہے نا ریڈ اس کا اور ریٹ ہے سفید والے مہنگے ہیں جو ریڈ والے وہ تھوڑے سستی صبح آج ہے میرے ساتھ جلو بارکیٹ سوری جلوی بارکیٹ کے ساتھ وہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے سبزی منڈی یا فروٹ منڈی وہاں پر جانا چاہیے میں نے بھی ایک بلاو گیا تھا میں نے کیا تھا اس پر چیک کرنا چاہیے کلیں پھر ریو کتلا سبا چلیں دیکھ لیں گر جو بھائی گر کمیٹس میں کہیں گے تو پھر پکر نہیں تم کالیٹ کی چھوٹی کر لنا کالیٹ نہیں چھوٹی کر لیں گے اگر بھائی جو ہے دیکھنے والے انہوں نے کہا تو کھل ہے ایسے تو نہیں اگر انہوں نے اس دفعہ تو میرے کالیٹس کا گیٹ بھی اس نے توڑ دی اتنے ٹاپ کرنا ہے کہ دیواریں گراغ رہا گئے بورڈ کی بھی اچھا اور وہ مارٹس ہے ان کا کیا ریڈ تھا بیس روپے اڈیا میں میرے کال بیس روپے اور پاکستان میں ایسی روپے بیس روپے مارٹس نہیں اب سستا ہوتا کیونکہ موسم آگے نہ ہو بھائی موسم آئی دیکھو آ دو آپ کو پتہ ہے بھی اور آپ کہہ دے لے کہ آپ سستے ہوگئے ہیں اسی روپے کلو ہے بھائی اپنے پاس سے چھوڑ دیتا ہے اسی روپے کلو ہے اسی روپے کلو ہے سنبھا آ کے لے لو مجھ سے بیس دیو سنترہ میں آپ کو دکھا دوں گا سنترے کی بات کر رہا سنترہ ہے لیکن بہت ڈیفرنس ہے وہ پائنیپل پائنیپل بھی آن انا ناس انا ناس ہی تھا نا وہ ناس پتہ نہیں تھا ناس پتہ بھی تھی علیہ دا وہ تھا لیکن جو ہے نا پائنیپل وہ علیہ دا تھا تقریبا ہر فروڈ تھا اور اچھی سچی کولٹی کا بھی بتایا لیکن نا ناس بہت بھائی پاکستان میں ریر ملتا ہے بہت بڑی دکانوں پہ ملتا ہے اتنا عام نہیں ملتا نایاب ہے یہ تو ایک قسم کوئی ہے خریب ہونے کے برابر ہے ہاں پندرہ دیکھنے کے ساتھ تقریبا یارہ کلو جو ہے وہ صرف ساتھ سو پیم ریم دل تم باہر نکل جو نا کامرے سے نہیں وہ دیا میں ایران اتنا زیادہ شوق دو گیا ہوں کہ پتہ ہی نہیں چاہتا کہ ہمارے ایک کیجی جائے وہ پانچ سو پیم ہے تقریب چھلے چار سو کر لیں جو انار ہے پیٹی پھر بات نکل جا جو جو بات نکل جا آپ مجھے پر گور مت کریں یار جاری باتیں آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کا فوکس کامرے کی طرف انہوں چاہیے نا آپ بات کریں نہیں میں نے بات تو کرنی تھی میں نے تو وہ کر لیا ہم نے یہ ڈیفرنس نکالنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کی منڈی کے اندر فروٹس جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے انڈیا کے لوگ کس طرح کا فروٹس کھا رہے ہیں یار وہ جو انار تھا نا اوے اوے اس کی جو شیپ تھی انار کی اچھا جو امروت تھے نا بھئی مجھے انار کی شیپ نہیں شیپ آپ کو پچھا تھا اندر سے انار بھی اچھا تھا کفر کیا ہوا تھا اس کو پہلے انہوں نے میرے کیال میں وہ ایک صافت ساتھ تھا پیکنگ اور اس کے بعد پلاسٹک شاپر اس سے کفر کیا ہوا بڑا یہ اتنا ہمارے بروت ہوتے ہیں ہمارے تو ایسا توڑتے ہیں اور ڈال لیتے ہیں وہ ٹوکری بغیرہ ہوتی ہیں ہوتے ہیں ہمارے سے رنگے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ہمارے آن بھی لیکن اس طرح آنکھ نہیں یہ بہت بہت ہوتی نا وی آئی بارکیٹس ان میں ایسے سجاہ کے رکھی لیکن بہت فرق بہت ہوتی فرق ہے ہم تو مہنگا کھا 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 رہی جو بچار غریب وہ تو نہیں کھا فورڈ نہیں کھا سجاہ رہی ہمارے تو بجلی جو بل ہیں وہ اتنا ہی آرہے ہمیں کھانا کیا پہن کیا لینا کیا دینا کیا کچھ نہیں ہمیں تیس تیس ہی آرہ بجلی کے بل آ جاتے ہیں بیس لینا اتنا پی کر کے آئے ایٹی سکس تھاؤزنڈ ایٹی سکس تھاؤزنڈ بجلی کا بل پی کر کے آئے سوچو پھر ہم کیا سروائی کریں کچھ کچھ نہیں جوڑ سکتنا کچھ بچوں کو کچھ نہیں ملتا نای ویڈیو نای زیاد تب تجھ جا زیاد اللہ